بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیف عزمہ کی کچن دیسی پکوان میں خوشحام دید آج میں آپ کے ساتھ بیف کی بہت زبردستی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں آج ہم بنائیں گے بیف بسندے وہ بھی ہم تبوے کے اوپر بنائیں گے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ بننے والی یہ ریسپی ہے تو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کچن کے ہیلپفول اور یونیک گیجرز بائے کرنا چاہتے ہیں تو ہماری دراز شاپ ایزی کچن کو وزٹ کریں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے بیف بسندے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ریڈ میٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ نے بیف لینا ہے تھوڑی سی ہم نے اس میں چربی بھی ایٹ کی ہے کیونکہ ہم اس کو تبوے پہ بنائیں گے اس لیے جب اس میں چربی کا ٹیسٹ آئے گا تو اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اس طریقے سے آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے اس کی کٹنگ کرنا بہت ہی آسان ہے آپ نے بیف کو فریز کر لینا ہے اور فریز کرنے کے بعد آپ نے آسانی سے اس کے اس طریقے سے سلائسز میں کاٹ لینا ہے اب ہم اس کی میری نیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے لیں گے ہم یہاں پر نمک 2 ٹیبل سپون ہم یہاں پر نمک لیں گے 2 ٹیبل سپون لیں گے ہم یہاں پر کٹاوہ دھنیا 1 ٹیبل سپون لیں گے ہم یہاں پر کٹاوہ زیرا 1 tablespoon لیں گے ہم یہاں پر لال میچ کا پاوڈر یہاں پر میں لے رہی ہوں half teaspoon کچھری پاوڈر اگر آپ کے پاس کچھری پاوڈر نہیں ہے تو آپ پپیتہ پاوڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ گوش اچھی طریقے سے اور بہت جلدی گل جائے گا ساتھ ہی ہم لیں گے یہاں پر ادرک اور لیسن کا پیسٹ جس میں ہم نے اجوائن ایٹ کی ہوئی ہے 3 tablespoon کے برابر ہم نے یہ پیسٹ لیا ہے جس میں ہم نے 1 tablespoon اجوائن شامل کی ہے 1 tablespoon لیں گے ہم یہاں پر سرکا تمام ingredients کو ہم نے اچھی طرح سے mix کر دینا ہے beef کو ہم نے میرینیٹ کر لیا ہے اب ہم اس کو 3 سے 4 گھنٹے کے لیے rest پر رکھ دیں گے تاکہ spices اس میں اچھی طرح سے جذب ہو جائیں اور اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو جائے beef کو میرینیٹ ہوئے ہوئے یہاں پر 3 گھنٹے ہو چکے ہیں اب ہم اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں beef بسندے بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر ایک ادھر تور لے لیا ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے گھی گھی ہم نے یہاں پر بہت زیادہ نہیں ڈالنا beef کو ہم نے یہاں پر صرف شلو فرائی کرنا ہے اس طریقے سے ہم اس کے اوپر بیف کو رکھتے جائیں گے گوش کو ہم نے تور کی اوپر سیٹ کر کے رکھ دیا ہے فلیم ہم نے یہاں پر میڈیوم لو کر دی ہے اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دس منٹ کے لیے یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ فلیم آپ نے اس کی نیچے بلکلی سلو رکھنی ہے ہلکی آنچ پر اس کو آپ نے اچھی طرح سے ٹینڈر کر لینا ہے دس منٹ ہو گئے اب ہم اس کو کھول کر دیکھ لیتے ہیں بہت زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے سائیڈ ہم اس کا چینج کر دیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ہی زبردست اس کا کلر آیا ہے سیم اسی طریقے سے آپ نے اس کا کلر کو نکالنا ہے سائیڈ ہم نے چینج کر لی ہے اب ہم اس کو دوبارہ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اور فلیم ہم نے یہاں پر بلکلی سلو کر لیتی ہے دس منٹ ہو گئے اب ہم اس کو کھول لیں گے بہت ہی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈ سے اس کا بہت ہی زبردست کلر آ چکا ہے اس کو ہم نے سائیڈ سے کر دینا ہے سینٹر میں یہاں پر لیں گے ہم آئل آئل میں ڈالیں گے ہم یہاں پر تین ادد ٹماتر اور تین ادد ہم نے یہاں پر ہری مرچ لی ہے ان کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے ٹماتر اور ہری مرچ ڈالنے کے بعد ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ ہو گئے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں ٹماتر یہاں پر سوفٹ ہو چکے ہیں اس میں اب ہم ڈالیں گے نمک 1 تی سپون لیں گے ہم یہاں پہ نمک 1 تی سپون لیں گے ہم یہاں پہ لال مرچ کا پاودر اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو اس گریبی کے بغیر بھی سرف کر سکتے ہیں آپ اس کو سنیکس کے ٹائم پہ سرف کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور سٹارٹر کے طور پر بھی اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو گریبی میں بنا رہے ہیں اس لئے آپ اس کو ننچ اور ڈینر میں بھی سرف کر سکتے ہیں چماتر کو ہم نے یہاں پر اچھی طرح سے سوفٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس کو بسندے کے ساتھ مکس کر لینا ہے گریبی کو ہم نے بسندے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کور کر کے ایک منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے ایک منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو کھول لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کی بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے آپ بھی اس کو گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھا لے گے گا ٹائم بھی بہت کم لگتا ہے اور چیز بھی بہت ہی پرفیکٹ بنتی ہے فلیم ہم اس کی نیچے آف کر لیں گے اوپر سے ہم اس کو گارنش کریں گے ہرے دینیے کے ساتھ اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے بہت ہی مزدار بیف پسندے تیار ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں چاولوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ بھی اس کو گھر میں ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا لے گے گا مزید ہیلڈی اور مزدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ کو لائک کر لیں اور انسٹرگرام پر ہمیں فالو کریں تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آسان مزدار اور ہیلڈی ریسیپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ